بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوزنوں میں ہوں نوان چلیے شروع کرتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے لوگوز بنا سکتے ہیں تو لوگوز بنانے کا ایک الگ طریقہ ہم سے کہیں تو پہلے ہم لوگو بنا رہے تھے جو ایک ویکٹر شیپ تھی جو شیپ ہمیں ڈیفائن کر رہی تھی تو آج ہم نے ایک ٹیکس لوگو بنانا ہے جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایک رئیس کا لوگو ہے تو اس میں ہمارے پاس ملٹیپل سٹوکس ہیں فرنٹ کلر جو ہے وہ اس کا ہے ییلو اس کے بعد براؤن اس کے بعد اورینج تو یہ تین کلر سے ہمارا ایک لوگو بنائے تو دیکھئے ایک سیمپل سا آپ کے پاس ٹیکسٹائل ہے تو اس کو ملٹیپل بیکگراؤنڈ یوز کر کے یہاں پہ ٹوکس میں دیکھ لیں یہاں پہ کرنچی میں دیکھ لیں تو یہاں پہ ملٹیپل بیکگراؤنڈ تو نہیں ہے سنگل بیکگراؤنڈ ہے اور شیڈو ہے یہاں پہ پوکیمون پہ بیکگراؤنڈ تو اس طرح ہمارے پاس انہوں نے لوگوز بنائے ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی مشہور کمپنی ہیں تو اس لیے میں نے وہ لوگو پک کی ہیں تاکہ آپ کو بتا سکو کہ کمپنیز اس طرح کے بھی لوگو ڈیمانڈ کر سکتی ہیں ضروری نہیں کہ انہیں ایک خاص شیپ میں لوگوز چاہیے ہیں تو وہ ٹیکسٹ شیپ میں بھی لوگوز ڈیمانڈ کرتی ہیں تو آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ اس ٹوپک پر ہے کہ ہم ملٹیپل سٹروکز کے ساتھ جس طرح ہمارے پاس یہ ٹویکس ہیں یا ہمارے پاس یہ رئیس ہے تو ریسیز ہے میرے حال میں تو اس کو ہم بنائیں گے ملٹیپل سٹروکز ایلسیٹر میں کسی بھی ٹیکس کے پیچھے ہم کس طرح بنا سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے کوئی لوگو بنانا تو آپ ایک خاص قسم کا فونٹ سٹائل جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ کے پاس آل ریڈی ہے تو اس کو یوز کر لیں اس کو یوز کرتے ہوئے آپ بہترین سا لوگو کر سکتے ہیں تو آج میں اسی ویڈیو میں یہی اسی ٹوپک پر بات کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں ایک بیک گراؤنڈ بوکس بناؤں گا جس کو ہم ریڈ کلر دے دیں گے تو بیسیکلی اب ہم نے سٹروک جو ہے اس کو دیا نہیں ہے وہ آل ریڈی یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس کو جو بھی ہمارے پاس ہے اس کو ڈیفائلٹ سے سٹروک جو ہے وہ بلیک دے دینا ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنے جا رہے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کے اوپر کس طرح سٹروک لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹیکس میں لگا دیتا ہوں اس کو میں لکھ دیتا ہوں لوگو تو لوگو میں نے اس ٹیکس کو نیم دے دیا اور اس ٹیکس کو یوز کرتا ہوئے اب ہم اپنا یہ میں نے کوئی ٹیکس فونٹ سٹائل میں نے ہی چینڈ لگا رہا کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم یہ وہ ویسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی پسند ہے تو آپ وہ ٹیکس اٹھائیں اور اپنا لوگو بنانا شروع کر دیں تو اس کو میں لوگ کر دیتا ہوں آوٹر وینڈو کو تاکہ ہم کوئی بھی اگر اس کو دیکھیں نا اگر میں یہاں سے موومنٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ چیز موو ہو رہی ہے تو میں نہیں چاہتا اسے موو کر دوں تو کنٹرول ٹو سے یہ لوگ ہو جاتا ہے تو اب ہم صرف لوگو کو موو کر پائیں گے اوپر والی کوئی چیز بھی ہماری موو نہیں ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے لوگو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی بہت سیمپل ہے سٹوک دینا یہ دیکھو یہ سٹوک دے ریا میں اس کی اگر بڑھا دیتا سٹوک تو دیکھو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ غائب ہو رہا ہے تو ہمیں ایسا سٹوک تو نہیں چاہیے ہمیں تو ایسا سٹوک چاہیے بھئے ہمارا جو فرنٹ ٹیکس ہے وہ بھی کھڑا رہا ہے اور اس کے بیک اینڈ پر ملٹیپل سٹوک آ رہا ہے اور یہاں پہ ہم ملٹیپل سٹوک بھی نہیں دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس سٹوک کو کر دیتے ہیں انفینیٹی یہ ہم نے ختم کر دیا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جانا ہے ونڈوز میں وہاں پر آگا ہے اپیرنس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے باس جو فرنٹ کلر ہے وہ ہے بلیک تو اس کو جب میں نے سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ کوئی خاصی اسیوں نہیں ہو رہی تو میں اس کے اوپر ایڈ نیو فیل کر دیتا ہوں اور فیل کے اوپر آ کر میں اسے کلر دیتا ہوں وائٹ یہ دیکھے ہے وائٹ کلر ہو گیا اب میں اسے دے دیتا ہوں سٹوک سٹوک کیسے دینا یہاں پہ آپ کو پاس ایک ریکٹینگل جو ہے وہ دکھا دی رہا ہے اس کے اوپر اگر آپ کرسر لے کریں گے تو یہاں پہ آپ کو شو ہوگا کہ ایڈ نیو فیل اور میں نے نیو فیل ایڈ کر دیا اس کو میں اگر بڑھاتا ہوں تو سیم ویسا ہی فیل آ رہا ہے جس طرح ہمیں سٹوک کے ساتھ مل رہا ہے تو ہمیں ایسا فیل نہیں چاہیے ہمیں چاہیے فیل کہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں شو کریں جس طرح ہمارے پاس یہ شو رہا ہے اس سے بھی تو آپ نے کرنا ہے فیل اس کو اٹھانا ہے فیل کے نیچے لے آنا ہے تو آپ دیکھیں جو ہمارا جو تھا اوریجنل سٹوک اس کو نہیں فیل جو ہے اس کو نہیں چین کیا اور سٹوک جو ہے وہ صرف بیک گراؤنڈ میں آپ کو واضح ہو رہا ہے تو اسے میں کر دیتا ہوں ٹویلز تک اب ہم نے اسے دینا ہے سیکنڈ سٹوک تو دوبارہ آپ کلک کیجئے یہاں پہ آپ کے سٹوک کا کلر سیلیکٹ کر لیجئے میں اسے ییلو دے دیتا ہوں تو ہم نے پہلے ٹویل دیو تھا اور یہاں پہ بھی ٹویل ہے تو اس لئے وہ ٹویل کے نیچے ٹویل غائب ہو گیا اگر میں اس کو ہائیڈ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا ییلو سٹوک ہے وہ ایڈ ہوا ہوا ہے تو اس کو میں دوبارہ اگین کلک کر دیتا ہوں یہ ویزیبل ہو گیا تو ہمارا جو ییلو تھا وہ ہائیڈ ہو گیا تو اب ہم نے اس کو بھی شو کروانا ہے تو اس کو بھی آپ ماؤس کا جو ہے اس کو بنا کر کلک کریں پھر سکرول کرنا شروع کر دیں بجائے اس کے کہ آپ ڈیجٹس انٹر کریں تو یہ دیکھیں ہمارا ایک بہترین لوگو تیار ہو گیا تو اس طرح آپ ملٹیپل لوگوز بنا سکتے ہیں ان کو مختلف کلرز دے سکتے ہیں مختلف ڈیمنشنز دے سکتے ہیں یہاں سے آکر آپ کے یہ آپ کی سیلیکشن ٹول ہے اگر آپ اس کو اس کو میں تو ہائیڈ کر دیتا ہوں پورے کو سیلیکٹ آر دیتا ہوں تو یہ آگے جو اس کے امینڈمنٹ ہے وہ ایک اگر میں اس میں ایڈ کروں تو کافی لمبا لیکچر ہو جائے گا تو میں اس کو اور لمبا نہیں کرنا چاہتا تو انشاءاللہ ہم آنے والی اگلی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگوز کے ٹیکسٹ کو اس کو سیٹ کیسے کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے چینل کو تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز دالات رہوں تھیکس ور واشنگ اللہ حافظ